ایس ڈوٹ جیبین چینل میں خوش آمدید میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب لوگ اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے بات کی تھی موڈر واب 11 کے بارے میں وہ تھا وڈ اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ لفظی معنی کیا ہے پہچان کیا ہے مثالیں فیل کی فارم فارمولا استعمالات سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتا چکی تھی آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے موڈر واب 12 کے بارے میں وہ کیا ہے وہ میرے پاس ہے موڈر واب 12 وڈ ہے ہم اردو میں اگر بات کریں تو ہمارے فکروں کے آخر میں جہاں کہیں پہ بھی آئے گا گیا ہوتا چکا ہوگا لیا ہوگا چکے ہوتے تو وہاں پہ ہم نے وڈ ہیب کا استعمال کرنا ہے اگر ہم لفظی معنی کی طرف جائیں تو ہمارے پاس وہی آتے ہیں گیا ہوتا گئے ہوتے گئی ہوتی چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے ہوگا ہوں گے ہوگی چکے ہوتے چکی ہوتی چکا ہوتا جہاں کہیں پہ بھی اردو جملوں کے لاسٹ میں آخر میں یہ الفاظ آئیں گے تو آپ کے پاس وہاں پہ انگلیش میں وڈ ہیب کا استعمال ہے ایسے موڈر واب ہوگا پہچان اس کی کیا ہے اردو فکرات کے آخر میں یہ تو میں نے صرف ایک لکھا ہے نا گیا ہوتا چکا ہوگا ہوگا چکے ہوتے یعنی ایک ایک سب کے لکھے ہیں اگر یہ سارے ورڈ آئیں گے تو وہاں پہ آپ نے وڈ ہیب کا انگلیش جملوں میں استعمال کرنا ہے ایسے موڈر واب مثالیں کیا ہیں مثالیں دیکھتے ہیں وہ لاہور پہنچ گیا ہوتا پہلا آ گیا گیا ہوتا دوسرا میرے پاس ہے وہ کھانا کھا چکے ہوں گے چکے ہوں گے ایک ایک میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے اس نے ناول پڑھ لیا ہوگا ہوگا شہری گھر جا چکا ہوتا چکا ہوتا تو یہ میرے پاس تھی اس کی ایکزیمپل جو کہ میں نے ایک ایک آپ کے سامنے رکھ دیا ہے سمجھانے کے لئے اس میں فیل کی کون سی فارم استعمال ہوتی ہے وڈ ہیب کے بعد فیل کی ہمیشہ آپ نے تھرڈ فارم استعمال کرنی ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ ہیب کا اگر استعمال ہوا ہے تو جہاں کہیں پہ بھی ہیب استعمال ہوگا وہاں پہ آپ نے تیسری فارم استعمال کرنی ہے فارمولا اس کا کیا ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ نے آنا ہے پھر موڈل واب وڈ ہیب نے آنا ہے پھر مین واب کی تھرڈ فارم نے آنا ہے اور لاسٹ میں اوبجیکٹ نے آنا ہے یہ اس کا فارمولا ہے would have کے استعمالات کیا ہیں would have جو ان سے ہے یا تو آپ کے پاس آئے گا کام کے بغیر یا کام کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے گا کام کے بغیر کیسے آئے گا کہ میرے پاس موبائل ہوتا اس کے پاس ٹیبلٹ ہوتی میرے پاس چند اچھی کتابیں ہوتی یعنی اس طرح کے میرے پاس یہ ہوتا اس کے پاس یہ ہوتا اس طرح ہمارے پاس کیا ہے کس کے کام کے بغیر یہ ہو رہا ہے would have کا استعمال اگر میں نے کام کے ساتھ کرنا ہے تو میں وہی word جو اوپر لفظی معنی بتا چکی ہوں وہ جہاں کہیں پہ بھی آئیں گے تو آپ نے وہاں پہ would have کا استعمال کرنا ہے ان دونوں کی examples کیا ہیں تو یہ میرے پاس ہے کہ کام کے بغیر اور کام کے ساتھ اگر میں دیکھوں ان کی examples کیا ہیں تو میرے پاس آئیں گی examples اس کی اس کی examples آئیں گی میرے پاس یا اس کے پاس یعنی کام کے بغیر اگر میں دیکھوں میرے پاس کام کیا ہو رہا ہے یا چکا ہوتا چکی جو اگر میں نے لفظی معنی بتا چکی ہوں وہ یہاں پہ آئے گا would have کا استعمال اس طریقے سے میرے پاس کچھ زائد fancy hair clips ہوتے I would have some extra fancy hair clips وہ شترنج کھیل چکے ہوتے They would have played chess ٹھیک ہے یہ کام کے ساتھ آ رہا ہے یہ کام کے بغیر آ رہا ہے next میرے پاس ہے میرے پاس پیانو ہوتا I would have پیانو ہم نماز پڑ چکے ہوتے کام ہو رہا ہے We would have prayed شیری کے پاس ایک کتاب ہوتی شیری would have a book سنا کھانا بنا چکی ہوتی سنا would have cooked ہمارے پاس پیسے ہوتے We would have money وہ lahore پہنچ چکے ہوتے They would have reached lahore اس کے پاس کچھ perfumes ہوتے He would have some perfumes شیری گھر جا چکا ہوتا شیری would have gone to home یہاں پہ یہ دیکھیں جہاں جہاں have کا استعمال آیا ہے وہاں وہاں پہ تھرڈ فارم آئی ہے جہاں پہ ہمیں نے have کا استعمال کیا ہے تھرڈ فارم تھرڈ فارم اور اسی طرح last میں بھی یہاں پہ بھی have reached اور have gone کام ہو رہا ہے یہاں پہ تو یہ میرے پاس تھی اس کے استعمالات جو کہ میرے پاس اگر میں دیکھوں تو دو طریقوں سے میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں ایک تو کام کے بغیر اور دوسرا کام کے ساتھ اس کے اب positive sentences کیا ہیں positive sentences میں سب سے پہلے subject نے آنا ہے پھر model verb نے آنا ہے پھر verb کی third form نے آنا ہے اور last میں object simple وہی فارم you would have completed this work i would have spoken in Greek third form آ رہی ہے her daughter would have walked یہاں پہ e کا استعمال ہوگا sherry would have gone to the college son i would have used my card اور اسی طرح you would have called me اور he would have done this work یہاں پہ میں نے اس کا کیا کیا subject میں میں نے subject کے ساتھ would have model verb کا استعمال کیا پھر verb کی third form اور پھر object اور یہ میں نے سارا positive sentences آپ کے سامنے رکھ دیئے next میرے پاس آتے ہیں negative sentences کیا ہے would not have subject کے بعد would would کے بعد not not کے بعد have پھر verb کی third form پھر object یہ مسئلہ میں کہتے ہوں you would not have completed this work یہاں پہ آ گیا یہ subject you اور would آ گیا اور not have verb کی third form completed object this work i would not have spoken in greek her daughter would not have walked sherry would not have gone to the college son i would not have used my card you would not have called me he would not have done this work اگر آپ اس کو اردو فکرات میں لیں تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں مثلا میں یہ پہلا جملہ لیتی ہوں you would not have completed this work یہاں پہ اگر میں لفظی میں لفظی معنی میں دیکھ کیا ہوتا تم نے کام complete نہیں کر چکے ہوتے تم یہ کام complete نہیں کر چکے ہوتے مثلا میں لفظی معنی اس کا لیتی ہوں اور اس نے یہ کام نہیں کیا ہوگا یعنی اس میں میں لے کر آتی اردو فکرات کہ لفظی معنی یوز کر رہی ہوں بیچ میں تو یہ میرے پاس تھی negative sentences آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو would کو میں start میں لکھ دوں گی پھر سبجیکٹ آئے گا پھر have آئے گا یعنی would اور have کے درمیان سبجیکٹ آئے گا پھر verb کی third form آئے گی پھر object آئے گا last میں question mark کیا آپ مجھے کتاب دے چکے ہوتے would you have handed me the book handed آگیا verb کی third form کیا آپ کچھ ہو چاہے پسند کر چکے ہوتے would you have light some more tea اور اسی طرح اگر میں دیکھوں negative plus interrogative تو میرے پاس آجائے گا would کے بعد سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد not not کے بعد have اور پھر verb کی ثرڈ فارم object پلاس question mark کیا آپ میری مدد نہیں کر چکے ہوتے would you not have helped me یہاں پہ آجائے گا verb کی ثرڈ فارم یہ تو تھے میرے پاس negative plus interrogative sentence کی ایک چھوٹی سی اگزیمپل اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اگر میں question words کا استعمال کر ہوں مثلا w family members کو بیچ میں ڈالوں تو میرے پاس آتا ہے پہلے question word family member would subject have third form subject question mark آپ میری مدد کیوں کر چکے ہوتے why would you have helped me مثلا یہاں پہ میرے پاس جتنے بھی مسئلہ would have کے حوالے سے جو تھوڑی بہت information تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کرنا آپ نے کیا ہے سیمپل سا ہے سب سے ہم استعمال ہوگی اور استعمال ات اس کے کیا ہیں یا تو کام کے بغیر ہوگا یا کام کے ساتھ ہوگا تو میں نے آپ کے سامنے استعمال یہ والے رکھ دی ہیں کوئی اتنے مشکل نہیں تو آج آپ نے چھوٹا سا ہے تا would have کے حوالے سے یقین آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا نیکس جو موڈل باب آئے گا کون سا آئے گا دیکھیں گے تو نیکس ویڈیو تک اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی